بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ملک نصرین آج بودھ اٹھائیس فروری اور آنے والے مزید تین سے چار روز کے دوران ملک فرقی متوقع موسمی صورتحال اور خاص طور پر کل جمعیرات سے جمعہ اور ہفتہ کے دوران ملک کے زیادہ تار علاقوں میں بارش و برفباری اور باز علاقوں میں شدید موسمی حالات کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ پیش خدمت ہے موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے بہت شکریہ میک میں مصمیات کی تعدادرین اپڈیٹ کے مطابق آج بودھ اٹھائیس فروری کے روز ملک کے زیادہ تار علاقوں میں موسم خوشک ہوگا تیز تھوپنے کے لیے رہے گی جبکہ گوادر پسنی مکران سمیت جنوب مغربی بلوچستان کے بعض علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہموں کے ساتھ مزید بارش کا امکان تحمید الورز صرف بارہ سے چوبیس کھنٹو بعد جمعیرات جمعہ اور ہفتہ کے روز سال دوزہ اور چوبیس کے سب سے لمبے اور طاقتور مغربی سلسلے کے زیرے اثر ملک کے زیادہ تار علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں پہاڑوں پر برف پاری جبکہ مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش، اولے پڑھنے، اربن فلڈنگ اور شدید موسمی حالات کا خطرہ بھی ہے تفصیلات کے مطابق بہیرہ ارب کے راستے صبح بلوچستان اور صبح سندھ کی ساحلی پٹی سے داخل ہونے والا یہ تاریخی مغربی سلسلہ کراچی سمیت، صبح سندھ اور گوادر، کوئٹہ سمیت، صبح بلوچستان کے تقریباً تمام علاقوں میں بارشیں برساتا ہوا لاہور، مولتان، رہیم یارخان، مریر، اولپنی اسلام بار سمیت، صبح پنجاب، پشاور سمیت، صبح خبر پختنخا اور کشمیر گگہ بلتستان، سمیت، ملک کے زیادہ تار علاقوں میں حتی کے 95 فیصد سے زائد علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر شدید برفاری کا باعث بنے گا ناصرین اس دوران کشمیر گگہ بلتستان، خبر پختنخا بلوچستان، بالائی، مغربی، پنجاب اور کراچی سمیت، صبح سندھ کے بعض علاقوں میں بھی تیس میلی میٹر سے لے کر دو سو میلی میٹر تک مصلہ دھار، توفانی بارشوں، اولے پڑھنے، اربن فلڈنگ، شدید موسمی حالات اور توفانی ہمائن چلنے کا امکان ہے اس لیے کسان اور شہری محتاط رہیں